تاریخی ساڑھے روٹ پر واقعہ مینہ بزار میں یعنی سی سی بھی سرکل سے ہوتے ہوئے مینہ بزار اسی طرح سوائی چوک یوسف چوک اور مشین ہسپیٹل سرکل تک موجود تمام بے پاریوں اور مخامی افراد کے ساتھ مل کر آنے والے مبارک و مسعود میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخے پر خصوصا تمام مخامات پر ایک طرح کی یعنی یونی فارم پیمانے پر لائٹنگ کو شاندار پیمانے پر سجانے اور اسی طرح دیگر فلحہی کام جیسے لنگر کے انتظامات وغیرہ کو متحدہ طور پر کرنے کی غرصے خصوصی میٹنگ کی گئی جس میں اللہ سید یونس علیہ السبیق منصو سیٹھ خوشحالی رفیق آمد عبدالعانساری محمد سعید موجو قیسر ستار یمٹی مشتاق وغیرہ موجود رہتے ہوئے اپنے اپنے طور پر خصوصی رائے پیش کی اور اس کام کو لے کر ایک طرح سے ایک متحدہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آنے والے میلاد میں جو فیصلہ لیا گیا ہے انہاں صرف محسور بلکہ پوری ریاست میں ایک طرح کا موڈل فیصلہ ہو تاکہ دیگر ریاستوں میں موجود بیپاریوں میں بھی ایک اتحاد آئے اور اس طرح کے کاموں کو ہمیشہ انجام دیا جا سکے یہی وقت کی پکار بھی کہی جا سکتی ہے آئیے دیگر تفصیلات آپ کے روح پیش کریں تاکہ آپ کو معلومات پوری طرح سے معلوم ہو سکیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بہت بڑا حسان کرم ہے آپ کی دعاوں سے ہمارے الہاج سید یونس صاحب کی پانچ سال کی محنت اور جو انہوں انیشیٹیو لے کر رہی یونیٹی میلاد کمیٹی ساڈے روڈ محسور سارے سی سی بھی سگنل سے لے کر مشین ہاسپیٹل کی سرکل تک جتنے بھی تاجیر حضرات تھیں جتنے بھی کمیٹیاں ہیں سب ایک پلات فارم پر آ کر ایک یونیٹی کا مہازارہ کرتے ہوئے ایک کمیٹی آج عمل میں آئی ہے ابھی اس کے جو مخاصد ہیں جو اس کا حافظ کا جو کام ہے وہ ابھی باقی ہے سولہ تاریخ کو دنیا کا عظیم دن مبارک دن جس دن تاہا و یاسین نور مجسین محسین انسانیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی آمد کی خوشی کا دن آ رہا ہے اسے ہم ساری دنیا میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بڑی خوشی سے اخیدت سے امن سے مناتے ہیں کمیٹی کا مقصد صرف میلاد کر دینا نہیں ہے یہ کمیٹی کا مقصد ہے انسانیت کو ہماری کمیٹی سے فائدہ پوچھنا اس میں رمضان شریف بھی آتا ہے اور بابو صاحب منصو صاحب بہت سالوں سے ایک لنگر بھی چلا رہے ہیں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس لنگر کو اس بار سے ہر زیادہ ہم بڑا کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اس کمیٹی بنانے کے مین فاؤنڈر پھر سے ایک بار میں بولتا ہوں سید یونس صاحب ہیں تو بار بار ہماری دکان کے پاس آتے تھے علیہ وسلم کو اپروچ کرتے تھے سب کو اپروچ کرتے تھے کہ ہماری ایک یونٹی ہونا ہماری ایک کمیٹی ہونا اس میں مسلق فرخہ کچھ بھی نہیں ہے ہم سارے مل کر اپنا مسلق کو بازو رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر جم کر رہی اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر بار سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر لیٹنگ ہوتی تھی تھوڑی جگہ تھوڑی جگہ نہیں ایسا ہے نا ایک یونی فارمنٹی نہیں تھی تو سی سی بھی سگنل سے لے کے مشین ہسپٹل تک ایک ہی خسم کی لیٹنگ بڑے شاندار پیمانوں سے سجانے کا فیصلہ لیا گیا ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور رمضان شریف کے موقع پر اس سے فائدہ کیا ہوتا میں آپ کو بول دیتا ہوں اس سے جتے بھی تاجیر حضرات ہیں ان کا بزنس بڑھتا ہے تو لیٹنگ دیکھنے کے لیے محسور ڈسٹرک سے یہاں پر کئی سی لیٹنگ ہوتا ہے دیکھنے کیا دی ہمارا مقصد میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کو کیا میسج ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سارے گناہ ساری آج مٹ گئی ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف ہوتی تھی پریندے چریندے جانور انسان سب تو وہ ایک ایسا وقت ہے اور ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب مل کر ورلڈ فیز بے کے نام سے مناتے ہیں ہر سال وہ دن ہے جو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے وہ دن امن کی شروعات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور خوران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری رحمت ہوں گا چرچا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نیامت کوشی بھی نہیں ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ اب ایک خوران پاک میں فرما رہا ہے میں صرف دو ذاتیں بنا کر ہوں ایک مرد اور ایک عورت ذاتیں فرخیں گروپیں یہ سب ہمیں بنا لیا سو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن ساری انسانیت کو ہے وہ رحمت العالمین ہے ساری صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں وہ وہ ہندو کے بھی نبی ہیں کرسچن کے بھی نبی ہیں ہر ذات کے نبی ہیں وہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی بڑی نبی ہیں اس سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ مینہ وزار اور ساڑھے روٹ کی پوری جتے بھی ممرہ بیٹ کوئیں ہیں سب یونیٹ اسے یہ کوکو اس بار میلات کا موقع جو ہے بہت اچھا کرنا ہے اور وہ کو سوچ کو پوری لائٹنگ کے بارے میں اور جو ہے لنگر جو اتیم خانے کے اندر جو ہمارے میمن جماعت سے کرتے تھے آج انہوں پورے یونیٹی میلات کمیٹی والے ہیں وہ سب کو ساتھ لے گا اور زیادہ کریں گے امت پوری میلات کو ساڑھے روڈ میں افروڈ رہتے ہیں اس میں ہر جتہ زیادہ ہوتا ہوتا اضافہ کریں گے اس میں لنگر میں سب میل کو کریں گے روح انشاءاللہ پورا کریں ہمارے رفیق بھی مشٹاق بھی منصور سیٹ صاحب ہمارے علیہ السبیق صاحب سب پورے پورے نام آگرہ یاد نہیں مجھے سب پورے میل کو انشاءاللہ سب میل کو کریں گے اور وہ یہ یونیٹی بنا پہیں انشاءاللہ اس میں جو ہے ہر بے پاری اور محلے کے جتے بہیں سب میل کو یہ پورے یونیٹی کو ساتھ دیو انشاءاللہ ہر چیز کو ہر ایک موقع پر ہمیں سب میل کو کھڑیں گے انشاءاللہ ہر چیز کو ایک یونیٹی بتائیں گے یہ جو ہے جو ہے پورے ہمارے میسو ڈسٹرک کو پورے کرنا ٹک کو جانا ہے انشاءاللہ ہر ایک چیز کو امن کی ایک کام کو سب جنے مل کو کھڑیں گے اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ دین چار سال سے کیا تھا جا تو مینہ بزار سے ساڑے روڈ تک بھی بیج بیج میں گیاپ چھوڑ جاتی چھی اس ویڈیے سے یونیٹ بھئی ہمیں ہمارے مشٹاق بھئی ہمارے انشاءاللہ صاحب پورے جنے مجیو سب پورے مل کو دیس سال سے کیا کرے درہائی مسیح سے سرکل تک دالے بعد مینہ بزار والے کیا کرے درہائی مسیح سے سرکل تک وہ سیگنل لینا ساڑے روڈ کا اس کا مینہ بزار کا سیگنل لینا وہاں تک انہوں continue کر لیے اس سے ان کو بھلا ہمیں کیا بھلا نکو بھی یکی چکی نیفرم کریں گے پورا ہمیں یونوز بھی اس کی جگہ میں بیٹھ کو ان کی لارج میں بیٹھ کو مشورہ کر کوئی بیٹنگ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تمام شہرین عالم اسلام کو میلات کی پرخلص مبارک باد اڑوانس بھی دی جاتی ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یولیٹی میلات کمیٹی یہاں پر ایک مخرر بھی اس کے غور و فکر جناب پینوز صاحب اور اسی طرح رفیق مجید مجاہد بھی جیسا کہ رشید اور مین ناغذار کی کمیٹی ستار بھی سیٹ صاحب ہمارے منصور سیٹ صاحب پورے جنہیں ملکو ایک غور و فکر کے ساتھ گئے بار سے ہی ایک بات کرتے تھے لیکن گئے بار وقت کمی تھی اس لئے کیا تھوڑا ڈیفرنس پیدا ہو گیا انہوں انہوں ادھر ادھر کر لکھاتا تھے میلات ما شاہ اللہ محسور کے اندر ہر گلی میں ہر محلے میں منایا جاتا ہے لیکن ایک بار گئے بار سے گئے بار سے کیا ہوا کر بولے تو یونس بی ایک قائش تھی کہ یہ ایک یونی فارم میں لائٹنگ ڈالیں گے یعنی کہ سی سی پی سرکل سے لے کر مشنات وزال سرکل تک ایک امدہ ایک 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 بانسے لے لگاتے ایک 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 سر لگاتے انہوں بڑے عالی شان پہیمانے میں منائے جائیں گے کر کر بلکر کمیٹی والے مقرر ریسیٹ کر کریں بڑی خوشی کی بات ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہماری کمیٹی صرف نیلا بنا کر خاموش نہیں بیٹ جاتی سارے روڈ مینہ بزار اور مشنات وزال تک کی جتے بھی ہم پر کے تجارت لوگ ہیں انہوں سب کمیٹی کر کو بولے تو ہمیں اس کا بیڑا اٹھائی ہوتا ہی تمہیں بھی ہمارے ساتھ پورے جنہیں اس کمیٹی میں جڑ کر رہی اور اس کے بعد بھی ہم رمضان میں ہوندے بکرید میں ہوندے جو بھی اس محلے کے ایک اچھے کام کے واسطے ہماری کمیٹی آپ کے ساتھ کبھی رہے گی یہ سال سے انشاءاللہ انشاءاللہ انیٹی ملاد کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی بنا رہے اور جو لائٹنگ کا سب بول دیئے کہ ریفرن ریفرنز ہوتا تھا تو اس سال سے انشاءاللہ ایک جیسا ہوئے گا اس کے ساتھ میں ایک بس پدرہ سال سے ہمیں عتم کھانے میں جو ملاد کالنگر لگاتے تین دن تو وہ بھی انشاءاللہ یہ سال بھی لگائیں گے اور اس کا جو بینر ہے وہ بینر انیٹی ملاد کمیٹی کے نام سے سب مل کے کریں گے تو میرا اس کا مقصد کیا ہے اب یہ لوگ اس میں ہم کرتے ہیں لاشت ٹائم انشاءاللہ اپنے نیچے بھی ایک اولنگر رکھے تھے کہ انسان کی زندگی کا کس کا بھروسہ نہیں ہے تو میں ایسا چاہتا ہوں کہ یہ کام میں جانا ہے نا میں جانے کے بعد میں بھی آپ لوگ کا ساتھ رہا تو یہ continue چلتا ہے میں اور بابو اور ہم چار آدمی انشاءاللہ تک کام چلے گا اور میری آپ سے سب سے اور دل حجائش سے کہ آپ لوگ کا ساتھ رہے گا تو اللہ حمدلہ وہ کام بہت چلے گا سب کا بہت شکریہ